السلام علیکم بیورس اگر آپ تحجد کے بارے میں خوبصورت قول سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر تحجد میں کوئی حاصل بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تحجد پڑھنے والوں کے لئے پہلے آسمان پر آتا صرف یہ پوچھنے کے لئے کہ انہیں کیا چاہیے اللہ ان کی دعائیں سات آسمانوں کے بار سے بھی سن سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لئے تشریف لاتا ہے تو جیسے اللہ نے تحجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے بیسے ہی اس نے تحجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے اللہ تحجد پڑھنے والوں کو سب سے حاصل رکھتا ہے اور ان کے لئے ایسے موجزے ہیں جو کسی کے لئے نہیں ہیں بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے تو ان کے دل ریزہ ریزہ اوکر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دلوں کو نہیں ہرا سکتی پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے توپہ ان دواؤں کا راستہ کھول دیتی ہیں جن کا راستہ ہمارے گنار روکے ہوئے ہوتے ہیں جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو اللہ سے اسرار کرو بار بار کہو کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پہ چکین رکھو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں جب آپ کچھ بھی نہ بدر سکیں تو اپنی دماؤں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اس ساتھ کے سوا کوئی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسوں دعا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر آنسوں سے محبت ہے پھر وہ آنسوں سبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو کیونکہ اللہ ہر آنسوں کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا وہ عطا کر دیتا ہے تڑکتے ہوئے دلوں کے لیے موجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ہتم کر دیتا ہے اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناو کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتو سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تر لے جاؤ میرا رحم اس کی طرف لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں سجدے پورے کرنے والوں کی کہانیاں اللہ کبھی اطوری نہیں رہنے دیتا اگر آپ کو یہ قول پسند آئے تو اس ویڈیو کو زدہ زدہ لائک اور شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوشیہ بانتے ہیں اللہ حافظ